اسلام علیکم ورمیون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو فرنس آج ہم بنائیں گے کیمہ علو جتنا ہی زیادہ سمپل سا اس کا نام ہے کیمہ علو لیکن اتنا ہی زیادہ یہ ٹیسٹی بنتا ہے یقین مانے آپ کو یہ کیمہ علو بہت پسند آنے والا ہے تو ریسپی کو پورا ضرور دیکھ لیجئے گا تو سب سے پہلے یہاں پر ہم لیں گے سرسوں کا تیل اگر تریڈیشنل ریسپی ہے تو سرسوں کا تیل تو ضروری ہے اور یہاں پر ایک موٹی لائچی چار چھوٹی لائچی چار پانچ لانگ اور تھوڑی سی دالچینی ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کر دیں گے دو آڑی پیاس تو فرنس یہاں پر آپ نے دیکھا تیل تھوڑا تھنڈا سا تھا کیونکہ ہم نے تیل کو ہائی فلم پر گرم کیا اور اس کے بعد تھوڑا نورمل آنے تک تھنڈا ہونے دیا سرسوں کے تیل کو اگر آپ یوز کریں تو ایک بار اچھے سے گرم کر لیجئے اسے جسے اس کا جو تھوڑی سی خوشبو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب ہم پیاس کو اچھی طرح سے گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پیاس کو اچھے سے گولڈن کلر کی ہم نے کر لیا لیکن آپ کو زیادہ ڈاک کلر نہیں کرنا ہے اس کا لائٹ گولڈن ہی رکھنا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے کیمہ جو کی ہے پانسو گرام اور کیمہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لسن ادرا کا پیسٹ تو فرنس یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی تھی اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پانی چھوڑ دیا ہے لیکن کوئی بات نہیں اب ہم اس میں لسن ادرا کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی بھونائیں کریں گے تو یہاں پر ہائی فلیم پر ہم اسے بھونیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پاوڈر مسالے جس میں ہے 1 ٹیسپون لال مرس 1 ٹیسپون کشمیری لال مرس 2 ٹیسپون اس میں جائے گی دھنیا پاوڈر 1 ٹیسپون ہلدی پاوڈر 1 ٹیسپون نمک لال مرس آپ اپنے اکارڈنگ تھوڑی سی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کشمیری لال مرس ڈالنے سے اس کا کلر بہت ہی خوبصورت آتا ہے اور اب اس میں جائیں گے تین ٹیماتر اور اگر بڑے سائز کے ہیں تو صرف دو ٹیماتر ڈالیں گے باریک کاٹ کے اب ان سبھی چیزوں کو ہم ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دو منٹ کے لیے بھون لیں گے تو فرنس اس میں ہم نے پیاز ڈالا ہے اور ٹیماتر ڈالا ہے جسے کی کافی حد تک پانی ریلیز ہوگا تو ہم اسے گلنے کے لیے چھوڑیں گے لیکن پہلے ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے ایک کپ پانی ایڈ کیا ہے تو فرنس یہاں پر ہم جو گھر کے نارمل کپ یا گلاس ہوتے ہیں اس کا یوز اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ آرام سے اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس میں کتنا پانی جائے گا اور یہاں پر فرنس ہم اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کر ہائی فلیم پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے پکنے دیں گے بیچ میں آپ اسے بلکل ایک سے دو بار چیک کر لیجے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی کافی حد تک کم ہو گیا ہے تھوڑا ہی پانی بچائے تو اس پوائنٹ پر ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے جس سے ہمارا کیمہ اچھے سے گل بھی جائے اور جو اس میں پانی ہے وہ بھی ایڈ جیس ہو جائے اور فرنس جب تک کیمہ گل رہا ہے یہاں پر ہم نے آلو کاٹ لیے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک پوائنٹڈ چھوڑی سے ہم اس میں اس طرح سے سراخ کر لیں گے اگر آپ کو بھی میری طرح تھوڑے سے سالٹی اور تھوڑے سے ذائقے دار سے آلو پسند دیں تو یہ اسٹیپ بلکل فالو کیجئے گا آپ ایک فوک کی مدد سے یا ایک پوائنٹڈ چھوڑی کی مدد سے اسے اچھی طرح سے آلو کو گود لیجئے اس میں سراخ کر لیجئے اور پھر اس پانی میں ہم ڈال دیں گے نمک یہ اسٹیپ فالو کرنے سے آپ کی جو آلو ہیں وہ بلکل نمکین ہو جائیں گے اس کی جو ہلکی سے بھی مٹھا سے وہ بلکل نکل جائے گی اور آلو کے اندر تیل مسالہ بھی اچھے سے جائے گا تو یہ آلو ذائقے دار بھی لگیں گے تو اس طرح سے ہم اسے ڈپ کر کے قریب آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد جب ہمارا کیمہ بھن جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے تو فینٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ ہمارا لگ بھن گیا ہے اور ایک بار ہم اسے ہائی فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیں گے کیمہ کو ہم اس پوائنٹ تک بھونیں گے کہ اس میں جو بچا ہوا بلکل ذرا سا بھی پانی ہے وہ بلکل نکل جائے اگر ٹاماتر ہلکی سے بھی آپ کے کھڑے ہیں گلے نہیں ہیں تو اچھے سے بھنائیں کر کے آپ اسے بھی بلکل میش کر لیجئے اسی میں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تیل الگ ہونے لگا ہے تو بس بلکل اسی پوائنٹ تک ہمیں اسے بھوننا تھا تو بلکل اچھی طرح سے ہمارا کیمہ بھون چکا ہے بلکل ریڈی ہے تو یہاں پر ہم نے اسے دو منٹ کے لیے دم پر رکھا تھا جس سے تیل جو ہمارا ہے وہ ایک جگہ اکھٹا ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیل بلکل الگ ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں ڈال دیں گے آلو آلو ڈال کر اس کی آپ کو قریب دو سے چار منٹ اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے تاکہ تیل اور مسالے کے ساتھ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھون جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آلو ڈال کر ایک بار اس کی بھونائی کریں گے اور پھر ہم اسے لو فلیم پر رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھنے سے دھیمیاج پر آلو میں اچھی طرح سے مسالہ اندر تک چلا جاتا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بلکل اچھے سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو فرنس دو سے ڈھائی گلاس جو میڈیم سائز کا گلاس ہوتا ہے وہ ہم نے پانی ڈالا ہے آپ اپنی خواہش کے مطابق جیسی گریوی رکھنا چاہیں اتنا پانی ڈالیں جتنا گاڑھا آپ کو چاہیے سالن اس حساب چاہ آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اب ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ پاؤڈر اور اس وقت ہم اس میں تھوڑی سی ہری دھنیا ڈالیں گے اگر آپ مسالن پکتے میں ہی ہری دھنیا ہری مش ڈالتے ہیں تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں قریب 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں اسے ہم نے پکا لیا ہے اب ہم اسے لو فلیم پر رکھ دیں گے لو فلیم پر رکھنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑھیا سے ہمارے آلو بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور فرنس آلو میں جب تک یہ ہلکی ہلکی سے کریک نہ آ جائے تب تک مزا نہیں آتا ہے تو آپ بالکل اسی پوائنٹ تک آلو کو پکائیے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھیا لذیز سا ہمارا کیمہ آلو بن کر ریڈی ہے فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں کہ آپ کی ریسپی کیسی لگی تھانکس فور وچنگ ایبریون اللہ حافظ